وَرَتِلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا اور قرآن کو اچھی طرح ٹھے 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 کر پڑھا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم معزوز و محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اے آر وئی کیو ٹھے ٹھے ویژن کا پرگرام ترتیل القرآن اور میں ہوں آپ کا مزبان محمد افضل نوشاہی ناظرین قرآن کریم کو قرآن کے ساتھ پڑھنا خوش آوازی کے ساتھ پڑھنا خوش الہانی کے ساتھ پڑھنا اور ترتیل کے ساتھ پڑھنا اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں اس کا بڑا مقام ہے اس بات پر ہماری توجہ مرکوز ہونی چاہیے کہ قرآنی جو قرآن ہے تجوید کے حوالے سے مخارج کے حوالے سے اس پر غلبہ ترنم کا نہیں ہونا چاہیے ترنم کی قرآن کریم کو قرآن کے ساتھ پڑھنے کی اپنی اہمیت ہے لیکن اس میں اس بات کو خاص طور پر محلوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم کو پڑھنے کے حوالے سے جو علم تجوید ہے اور جو مخارج ہے اس سے ہم کبھی دور نہ ہٹیں اس سے پڑھے نہ جائیں میں ایک صرف حدیث پاک پڑھ کے تو پھر مہمانوں کا تعارف آپ کے سامنے کرواتا ہوں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ لوگوں میں سب سے اچھی آواز سے قرآن پڑھنے والا وہ شخص ہے جس سے تم جب پڑھتے سنو تو تم یہ خیال کرو کہ وہ اللہ سے ڈر رہا ہے محضرت ناظرین آج الحمدللہ بڑے بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے والے قرآن ہمارے سامنے ہیں صرف ایک بات جو میں کر کے اور وہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم اس بات کا بڑا دھیان رکھتے ہیں کہ جس برتن کے اندر ہم کھانا کھاتے ہیں جس برتن کے اندر ہم پانی پیتے ہیں جس برتن کے اندر دودھ پیتے ہیں اس برتن میں کبھی کوئی نخالص چیز نہیں ڈالتے بلکہ اس کو نخالصیت سے ناپاکی سے ہمیشہ دور رکھتے ہیں یہ بات بلا تشبیح و بلا مثال میں نے اس لئے کی کہ قرآن کا اور ترتیر القرآن کا اپنا ایک مخصوص انداز ہے اور مقامات قرآن جو ہیں جن لہجوں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے ان کی اپنی ایک اہمیت ہے اور ان کی اپنی ایک یونیکنیس ہے وہ ممتاز و منفرد لہجے جن میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے ان لہجوں میں اور کوئی چیز دنیا داری کی کوئی گانا گانا یا گانے کی طرز پہ قرآن کریم کو تلاوت کرنا یہ نہیں کرنا چاہیے جب یہ بات ہم اس بات کا احتمام کریں گے تو پھر ہمارے پڑھنے کی انداز سے پڑھنے کے لہجوں سے وہ بات نظر آئے گی کہ جو مفہوم قرآنی آیت میں بیان ہو رہا ہے اس کو ٹرانسلیٹ کرے آپ کا لہجہ جب کبھی قرآن کے اندر اللہ کی عذاب کا ذکر ہو تو ہمارا انداز اور ہماری آواز اور ہمارا چہرہ ہماری باڈی لینگویج ایسی ہو جانی چاہیے جس سے ہمیں پتہ چلے کہ ہم قرآن پڑھتے ہوئے اللہ سے ڈر رہے ہیں اور کبھی اللہ کی نعمتوں کی بات ہو جنتوں کی بات ہو تو پھر بھی ہمارے لہجے سے اور ترتیر القرآن اور مقامات قرآن جو ہیں لہجے سے یہ ظاہر ہونا چاہیے اور اس میں مسررت نظر آنی چاہیے بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جب کوئی کاری قرآن قرآن پڑھے تو اس کے قرآنی جو لہجہ ہے پڑھنے کا انداز ہے اس سے اللہ کی خشیت جھلکے اللہ کی بارگاہ کا ڈھر آیاں ہو اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے اس حوالے سے ہم بات کریں گے آج میں مہمانوں کو تعارف پیش کرتا ہوں حسب معمول ہمارے اے اروائی کیو ٹیلویئن کی ایک بہت بڑی علمی شخصیت اور ارد وطن کے نامور عالم دین ایک فکری شخصیت جناب محترم علامہ محمد شہزاد مجدد صاحب اور نظرین آپ کے ساتھ یہی نسبت والے گجرانوالک سے تشریف لائے ہوئے کاری قرآن اور عالم اسلام کے معروف کاری اور اسادسہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے جناب قاری حافظ خادم بلال مجددی صاحب میں مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور قاری صاحب آپ سے گزارے سے تلاوت قرآن کے لئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الَّذین آبا تذکر اللہ ذکرا کسیرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سبحان 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 اللہ ملائکتہ لیخرجكم من الظلمات إلى النور اللہ اللہ اکبر وَكَانَ بِالْمُمِنِينَ رَحِيمًا اللہ اکبر احسن 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 اللہ 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 موسیقی 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 اللہ اکبر ترتیر القرآن کا بہت حسین انداز محترم قاری صاحب سے آپ نے سنا اللہ کریم قاری صاحب کو عمر حضرت عطا فرمائے جی محترم علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب جی جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین مولا علیہ صاحبہ اجمعین سورہ احضاب ہے بائیس مپارہ ہے اور آیت نمبر اکتالیس سکاری صاحب نے پڑا اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کرو ایک ہے ذکر کرنا ایک ہے ذکر کسیر تو حکم کیا ہے کسرت سے اللہ کا ذکر بہت زیادہ یاد کرو یعنی حضرت امام ربانی مجدد الفیسانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ذکر کی تعریف کیا ہے فرماتے ہیں ذکران است کے زدش نسیان است ریمیمبرنس کیا ہے یاد کرنا اور یاد کرنے میں جو ہی گیپ آیا وقفہ آیا بریک آگئی تو اس کا مطلب یاد کرنا بند ہو گئے گیپ نہیں چاہیے بھول آگئی نہیں بھول نہ بھی ہو صرف بریک آئی ہے توقف آیا انکتہ آیا بھول تو اور چیز ہے بھول تو غفلت ہے آپ غافل نہیں ہوئے ذکر رک گیا ہے انکتہ کیا ہے انکتہ ہو گیا ہے بریک آگئی توقف وہ بھی ذکر کسیر کے خلاف ہے اللہ اکبر کیونکہ اس پہ ذکر کا اطلاق نہیں ہو رہا اس وقت آپ ذاکر نہیں ہیں جب آپ ذکر نہیں کر رہے تو آپ ذاکر نہیں ہیں تو تقاضہ کیا ہے اذکر اللہ ذکرا کسیرا صحیح مسلم شریف میں ہے ام المومنین سیدہ تنائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں قانن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علا کل احیانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوبیس گھنٹے کی تو ذکر کی زد جو ہے چیزیں اپنی زدوں سے پہچانی اگر آپ نے ذکر کی حقیقت کو سمجھنا ہے تو اس کی زد جانے کیا ہے ذکر کی زد ہے نسیان اللہ یہ زد ہے یعنی اب آپ ذکر میں ہیں اور اب آپ ذکر میں ہیں نہیں ہے اب بھول گئے آپ ذکر چھوڑ دیا یہ تو ذکر کے منافع ہے جبکہ آپ سے تقاضہ ہے ذکر کسیر کا تو اب ذکر کسیر کیا ہے اور معاف فرماتے ہیں تین جہتے ہیں ذکر کی ایک انسانی وجود میں ایک انسان سے تین قسم کا ذکر ہر وقت مطلوب ہے اللہ اکبر جی ایک ذکر لسانی ٹھیک ہے ایک ذکر جسمانی ذکر بلجوارے جی اور تیسرا ذکر قلبی ذکر روحانی خفی جو ہے خفی اس کا ظاہر اس کا باطن اور اس کے یہ آزا اور یہ حواس اور سینسس یہ بھی ذکر میں ہوں یاد میں ہوں کیفیت میں ہوں اللہ کی متوجہ اللہ ہوں تب وہ شخص ذکر ہے اور وہ ذکر کسیر میں ہے اب آقا کریم علیہ السلام نے ایسے ذکر تیار کیے صحابہ اکرام علیہ الرزوان کو ایسا ذکر سکھایا اور اس پہ باسنے کیا فرمائے وَسَبِّهُوهُ بُقْرَتَمْ وَأَسِیْلَا اور صبح شام اسی کی پاکی بولو اب میں ناظرین کے لئے دوہرادو مسنون الفاظ ہیں اگر آپ ان الفاظ کو یاد کر لیں تو اس آیت پہ فوری عمل ہو جائے اللہ اکبر اور ایک بڑی اہم سنت قرآن کے حوالے سے تلاوت قرآن کے حوالے سے احکام قرآن کے حوالے سے یہ ہے کہ جو ہی کاری صاحب پڑھیں اور اللہ کا کوئی حکم تلاوت ہو رہا ہو تو آپ فوری اس پہ عمل پیرا ہو جائیں اللہ اکبر علم صاحب مجھے اجازت دیں ناظرین ایک بریک پہ جانا ہے ہمیں اور بات بڑی خوبصورت ہے اور ایک وظیفے کی شکل میں آپ کو علم صاحب بھی بتائیں گے اور قرآن حکم بھی ہے ایک مختصر سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حضر ہوتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہی ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں پروگرام ترتیر القرآن اور اللہ کے ذکر کے حوالے سے بہت خوبصورت اور بڑی مانی خیز اور ایک کیفیاتی گفتگو فرما رہے ہیں محترم علامہ مجددی صاحب جی آپ دیکھئے فرمایا گیا اذکر اللہ ذکرا کسیرا وسبحوہ بکرتم واسیلا تو صاحب قرآن جن میں قرآن اترا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کیسے عمل کیا فرمایا اللہ اکبر کبیرا جو ہی آپ سنیں کاری صاحب یہ پڑھیں فوری اس پہ عمل کریں اللہ اکبر کبیرا والحمد اللہ کسیرا وسبحان اللہ بکرتم واسیلا آپ فوری اس پہ عمل ہو گیا ایک عمل ہو گیا مسنون عمل ہو گیا ذاکر ہو گئے آپ آپ اللہ کی تصویح کرنے والے ہو گئے آپ اللہ کی حمد کرنے والے ہو گئے اب اس کو اپنی پریکٹس بنائیں اپنی عادت بنائیں اور پھر اس کی برکات آپ کی آزامیں اور جوارے میں جائیں گی ذکر کیا ہے پھر آپ کی باڈی لینگویج بتائیں باڈی لینگویج بتائیں یہ ذاکر ہے اللہ کی یاد میں اس ذکر کے انوار جب آپ کی آزامیں ڈھلیں گے تو آپ کے لیے نیکی آسان ہو جائے گی بندگی آسان ہو جائے گی اچھے عمل کرنا آسان ذکر پہ زور کیوں ہے مفتاح العبادات ہے کسی لیے زور ہے اس پہ کہ یہ کنجی ہے اس سے وہ بند تالے کھلیں گے بندگی کے اور پھر آپ اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کے ٹریک پہ آ جائیں گے اور فرمایا پھر انام کیا ملے گا وہی ہے کہ درود بیجتا ہے تم پر وہ اور اس کے فرشتے کہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف نکالے اور وہ مسلمانوں پر بہت ہی مہربان ہے اور ان کے لیے ملتے وقت کی دعا سلام ہے اور ان کے لیے عزت کا ثواب تیار کر رکھا یہ لوگ جو تو پہلا انام عملی کیا ملتا ہے اللہ ان کو اندھیروں سے نکال کے اجالوں میں لے آتا ہے ظلمت سے نکال کے نور میں لے آتا ہے اب ظلمت کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ سب مراد ہیں اور نور کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ سب یہاں مراد ہیں ظاہری باطنی دینی دنیاوی روحانی جسمانی اور دنیاوی اخروی ہر قسم کی برکات جو ہیں وہ آپ کو مل رہی ہوتی ہیں جب آپ اللہ کے ذاکر بنتے ہیں اس کی تسبیح کو آپ کائنات کے موافق ہوتے چلے جاتے ہیں ایسے ہم نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا یو سب بھی اللہ ہو ما فِس سمواتِ وَالْأَرْضِ وَالْعَزِزُ وَالْحَقِيمُ کائنات کی ہر چیز اس کی تسبیح میں ہو اور تم نہ ہو جسے پیدائی تسبیح کے لیے کیا ہے اللہم صاحب تب ہی تو ان شخصیات کے چہرے کو جب دیکھتے ہیں اور جو اہلِ آحلِ ذکر ہوتے ہیں تو کہا جب آپ کے چہرے پہ نور ہے اذا رعو ذکر اللہ پھر وہ ذاکر ایسا ہو جاتا ہے اسے دیکھ کر لوگ ذاکر ہو جاتے ہیں اس کے پاس بیٹھ کے لوگ ذاکر ہو جاتے ہیں پھر فرمایا جب ان ذاکروں کا حلقہ لگتا ہے اور کوئی غافل آ کے اس حلقے میں بیٹھتا ہے تو صرف بیٹھنے سے بخشی شونا چھوڑ کیونکہ انوارے ذکر اتر رہے ہیں ملائک آ رہے ہیں ذکر کی یہ برکات ہوتی ہیں اور پھر دیکھئے فذکرونی اذکرکم کے تسلسل میں آپ آ جاتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں آپ اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں آپ کا رب آپ کو یاد کر رہا ہے آپ کا یاد کرنا اپنی اوقات کے مطابق ہے اپنی کیپیسٹی اور اپنی اہلیت اور اس کا یاد کرنا اپنی شان کے لائے کرنا پھر اس کی برکات فیوزات انوار تجلیات وہ بھی اسی حساب سے آ رہے ہیں تو سوچئے کہ کتنا بڑا انعام اس امت کو یہ عطا ہوا ورنہ پہلی امتوں میں بھی رضی اللہ عنہ فرماتی یہ صرف اس امت کا عزاز ہے کہ اللہ نے فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کے کوئی عزاز و سعادت ہوئی نہیں سکتی کہ بندہ رب کو یاد کر رہا ہے اور رب بندے کو یاد کر رہا ہے اور باقی تو سارے پھر بونسز ہیں آگے انعامات ہیں اور آگے درجات ہیں اور قرب کے مراتب ہیں جو اس بندے کو عطا ہو رہے ہوتے ہیں تو اس ذکر کو اور اس تسبیح کو قرآن کے اس میسج کو میں خاص طور پر اس پر امفیسائز کر کے ارز کر رہا ہوں کہ جو ہی کاری صاحب پڑھیں ترتیل القرآن کا ایک میسج یہ ہے تو آپ فوری اس کے عامل ہوں سنتے ہی یا اگر آیت سے مفہوم سمجھ نہیں آئے جو ہی ترجمہ سنیں فوری آپ اس پر عمل پیرا ہو جائیں تو آپ قرآن پاک کے دائرہ انوار کے اندر شامل ہو جائیں سبحان اللہ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہماری صحبت اور ہماری نسبت اور ہمارا بیٹھنا اہل و ذکر کے ساتھ ہو جن کو اللہ کریم نے اپنے ذکر کے ساتھ رنگا ہوا ہے میں گزارش کروں گا محترم کاری صاحب سے خادم بلال مجدی صاحب تلاوت فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح لِللہِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُ وَالْعَزِيزُ الْحَكِيمِ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سبحانه اللہ 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 اللہ اکبر ماشاءاللہ 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 ناظرین آپ نے بہت آحسن انداز میں قرآن کریم سنا اس پر ہم ترجمہ اور تفسیر کے لئے گزارت کرتے ہیں مہترم علامہ مجددی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الحدید ہے اور بہت ہی خاص آیات کریمہ خاص الخاص سورہ مبارکہ ہے مدنی سورہ مبارکہ ہے اور جیسے میں نے اشارہ کیا پہلے پروگراموں میں بھی سب بہا للہ معاف السمامات والد سے شروع ہونے والی سورتیں ان کو خاص طور پر ایک ٹائٹل دیا گیا ہے مسبحات مسبحات جن سے تسبیح سے شروع ہوتی ہیں جو سورتیں سب بہا للہ کافی سارے سورتیں ہیں جو اسی لفظ سے شروع ہوتی ہیں سب بہا سے اسی طرح سب بہا سمارب بکل آلہ تو سورہ السف بھی ہم نے پچھلے پروگرام کے اندر سنی تھی وہ بھی ایسے شروع ہوتی ہے تو فرمائے اللہ کی پاکی بولتا ہے یعنی اللہ کی تسبیح کرتا ہے ہر وہ چیز جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اور وہی عزت و حکمت والا ہے اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی سلطنت وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے یعنی ہر چیز پر قادر ہے جو ممکن ہے سب کچھ کر سکتا ہے وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن اور وہی سب کچھ جانتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بھی ہے اس آیت میں اور شیخ محقق فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نات بھی ہے والاول والآخر والزاہر والباطن وہو بکل شین علیم حمد بھی ہے اور نات بھی ہے اور یہ اصل بات یہ ہے کہ ہر نات حقیقت میں حمد ہے اگر کوئی یہ بات سمجھے واہ 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 آقا کریم علیہ السلام کی ہر تعریف حقیقت میں اللہ کی تعریف ہو رہی ہے سبحان اللہ کہ اللہ نے ان کو بھیجا ہے تو اب یہاں پر تسبیح کو سمجھ لیجئے مسند احمد کی ایک روایت ہے اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے ہم لوگوں کو خاص طور پر کیسے توجہ دلائی ہے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ شہابہ کو دیکھا اپنی سوالیوں پر تھے اونٹوں پر گھوڑوں پر جا رہے تھے راستے میں رک گئے اور کوئی وہاں پر کوئی منظر تھا اس کو دیکھنے لگ گئے کوئی باتیں کر رہا ہے اپنی سواریوں پر سوارا ہیں اونٹوں پر گھوڑوں پر سواریاں رکی ہوئی ہیں یہ منظر اور یہ بات بھی ناپسندیدہ قرار دی گئی تو آقا کریم علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ فرمایا اپنی سواریوں کو ویسے ہی استعمال کرو اور اسی کام کے لیے استعمال کرو جس کے لیے وہ بنی ہیں ان کو اپنے تخت اور کرسیاں نہ بنو اللہ اکبر سواری بنی ہیں بڑی اہم بات سفر کے لیے آپ اسی وقت تک اس پہ سوار ہو سکتے ہیں جب تک کہ سفر ہے یہ اس کا رائٹ ہے ٹھیک ہے اگر آپ بغیر سفر کے سواری کو لے کے کھڑے ہیں اور اس پر ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں شوکیاں تو یہ اس پر زیادتی ہے یہ اس کے حق کے منافی ہے ٹھیک ہو گیا اس کو فرمایا اپنی کرسیاں مت بناو اچھا ویسے یعنی عام یہ اپنی گاڑیوں پر بیٹھنا یہ غالباً پھر اصراف لائے گا اس زمرے میں نہیں آتا لیکن گاڑی پہ بلا وجہ سٹارٹ گاڑی میں بیٹھنا وہ تو اس کے اندر اصراف کے اندر آئے گا جا 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 چونکہ جاندار سواریاں تھی تو فرمایا ان کو وہ ان کے حقوق اپنے تخت اور اپنی کرسیاں مت بناو ٹھیک ہے بہت خوبصور تم بیٹھ کر رہے ہیں ان پر بیٹھے ایسے ہی دیکھ رہے ہو بلا وجہ مناظر اور باتیں کر رہے ہو اور گپیں لگا رہے ہو اور پھر جو جملہ آخر میں ارشاد فرمایا فرمایا بے شک بعض سواریاں اپنے سواروں سے بہتر ہوتی ہیں اللہ اکبر اور کیوں ہوتی ہیں فرمایا کیوں کہ وہ سواریاں اپنے سوار سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر یہ راز کی بات یہ ہے اللہ کے ذکر اور اس کی تسبیح کی وجہ سے وہ اپنے سوار سے افضل ہوتی ہیں نشاہی صاحب یہاں صوفی پھر بولتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بازی لے گئے کتے تین تھیں اور انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ کتہ انسان سے کیسے افضل ہو سکتا ہے اور سواری سوار سے کیسے افضل ہو سکتی ہے تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس کا حساب نہیں ہے وہ پھر ذکر میں ہے اس کو کوئی جنت کا درخت نہیں ملنا کاری صاحب بہت خور ہماری قوم بیٹھ کے کہتی کاری صاحب تلامت کر رہے ہیں جب تک کہیں گے نہیں نقیب صاحب سبحان اللہ نہیں کہنا وہ نکلتی نہیں زبان سے کیونکہ مناسبت نہیں توفیق نہیں اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے اور ان محافل میں بیٹھنے کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے اب کاری صاحب نے قرآن پاک کی تلاوت فرمائی تو اس تلاوت کا یہ پہلا تقاضہ بنتا ہے کہ قرآن ہم سے کیا تقاضہ کر رہا ہے ہم سے کیا کہہ رہا ہے اور کاری کا کریڈٹ بھی یہی ہے کہ جب کاری قرآن کو پڑے جیسے آپ نے انٹروں میں کہا کہ کاری جب قرآن کی تلاوت کرے تو بہترین کاری کی نشانی یہ نہیں کہ اس کا آواز گلہ بہت بڑا ہو اس کی پیچھ بہت بڑی ہو اور بہت اوپر نیچے وہ نشیب و فراز جانتا ہو نہیں فرمایہ اصل کاری یہ قرآن وہ ہے کہ جب قرآن پڑھے اللہ اکبر اللہ اکبر اگر پہاڑوں پہ اتار دیتے پہاڑ حیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے تو یہ انسان کیسا ہے یہ پانچ سی فٹ کا گوش پوس کا انسان یہ متاثر نہیں ہو رہا اور اس پر اثر پذیری نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ پتھر سے بتر ہے اور تو کاری کا کریڈٹ اصل میں کیا ہے کاری کا تقوی کاری کا تعلق باللہ تعلق بالقرآن تعلق بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس کی تلاوہ سے چھلک رہا ہوتا ہے اللہ اکبر ایک کاری ہے محض اپنے فن کی بنا پہ جا رہا ہے ایک کاری اپنی للہیت اور اخلاص کی بنا پہ چل رہا ہے اس کاری کو دیکھ کر حضور اللہ علیہ السلام جب سنوگے تو تمہیں لگے گا کہ یہ اللہ سے ڈرتا ہے اور اس کے سننے سے تمہارے اندر بھی خشیت الہی پیدا اللہ اکبر یہ بہت خوبصورت بات اور ہماری محافلے جو قرآت ہیں محافلے نات ہیں کے حوالے سے محترم علامہ صاحب نے فرمائی ہے اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائی ناظرین یہاں پر وقت ہوتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اس امید کے ساتھ کے پروگرام ترتیر القرآن آپ دیکھتے رہیں گے ویلکم بیک ناظرین آپ شامل ہیں پروگرام ترتیر القرآن میں اور بریک پہ جانے سے پہلے بڑی ایک اہم بات اور جن باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے قرآن کریم سننے کے حوالے سے اور ایک کاری قرآن کو قرآن پڑھنے کے حوالے سے محترم علامہ مجددی صاحب ایک تو دیکھئے ہماری نمازوں کے اندر رکوب میں اور سجدے میں جو سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی العالی ہے وہ بھی اسی کا تقاضی ہے سب بحل اللہ کہ جاتے ہو بھی تسبیح کر رہے ہو آتے ہو بھی تسبیح کر رہے ہو جھو کر رہے ہو رکوب میں جا رہے ہو تو اللہ کی پاکی اور تسبیح اور اس پہ سنت ہے حضور علیہ السلام کی کہ جب پستی میں جاؤ تو سبحان اللہ کا ہو بلندی پہ جاؤ تو اللہ اللہ کی پاکی بیان ہو جب نیچے کو جاؤ کہ وہ نیچے سے پاک ہے پستی سے پاک ہے جب بلندی پہ جاؤ تو اللہ اکبر اس کی کبریائی بیان کرو کہ اصل بڑائی والا وہی ہے اب کاریوں کا جو قرآن پڑھنا ہے اس کے حوالے سے میں حدیث پاک جو مشکات میں شعب العیمان میں اور دیگر کتب میں آئی ہے فرمائے تم قرآن کو عربوں کی طرز کے مطابق پڑھو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق سے حبا کا طریق وہاں سے آئے اور ان کی آوازوں کے مطابق انہی کے اصول و ضوابط کے مطابق اور اہلِ عشق اور اہلِ کتاب کے لہن سے بچو اس پہ آئمہ کہتے ہیں یہ کیوں فرمائے اس طرح گانا کے حروف میں قرآن کو اس طرح پڑھنا کہ وہ گانے کی مثل مشابہ ہو جائے اور مخارج میں حروف میں ادائیگی میں کسی قسم کی کمی زیادتی یہ حرام ہے اور پڑھنے والا فاسق ہوگا سننے والا گناہگار ہوگا اس پر اظہارِ ناغواری واجب ہے اور میں جانتا ہوں بعض اچھی وڑی فکر کی کتابوں میں آئمہ نے لکھا کہ تین تین سال سے ہمیں ترابی میسر نہیں ہے اس لیے کہ کوئی صحیح پڑھنے والا کاری نہیں ہے اور گناہگار ہوں گے اگر غلط کاری کو سنیں گے ہمارے آئمہ نے اس پر بہت تفصیل سے لکھا ہے میں کسی اور موقع پر بھی اس پر گزارشات پیش کروں گا کہ ترتیل القرآن پروگرام کی بنیادی روح یہ ہے کہ آپ نے کاری سے قرآن کی درست ادائیگی سیکھنی ہے آپ نے تجوید اور ترتیل کے اس کو ملحوظ رکھنا ہے اور اس میں ترجیحات کو سمجھنا ہے کہ سب سے بہترین قرآن وہ ہے جو بلا تکلف پڑھا جائے جس میں تصنع کا شائبہ نہ ہو اس میں یعنی میں اس کو سادہ لفظوں میں کہتا ہوں کہ کاری پیچھے ہو قرآن آگے ہو سبحان اللہ بہت خوب ایسا نہ ہو کہ کاری قرآن سے آگے جا رہا ہے اور ایسا نہ ہو کہ سننے والے جو ہیں وہ قرآن کو بھول کے کاری کے پیچھے لگ جائیں اصل کریڈٹ کاری کا یہ ہے کیونکہ تلاوت کا مقصد ہی یہ ہے فرمایے سورج کی قسم جب وہ چمکے اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے پیچھے جائے تلاوت کہتے ہیں پیچھے پیچھے جانے کو کاری کا مطلب تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود بھی قرآن کے پیچھے جا رہا ہے اور اپنے سننے والوں کو سامین کو بھی قرآن کے پیچھے پیچھے لے کے جائے سبحان اللہ ناظرین جب اہل علم کے پاس بیٹھتے ہیں اہل نظر کے پاس بیٹھتے ہیں تو پھر ایسی باتیں ملتی ہیں اور اللہ ما شاء اللہ اگر میں بھی جائزہ لوں اپنے مشاہدے کا اپنے زاویہ نگاہ کا اور جو میرا ایک سماعت کا ایک زاویہ ہے سننے کا ایک اینگل ہے اگر جائزہ لوں تو اللہ ما شاء اللہ ہمارا دھیان واقعی وہ ترنم کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے قرآن پیچھے رہ جاتا ہے اور جبکہ ان اقوال سے یہ بات ہمارے سامنے آیاں ہو جاتی ہے کہ ہمارے سامنے اور ہماری توجہ پر ہمارے ذہن پر ہمارے دل پر قرآنی فکر کا غلبہ رہنا چاہیے سبحان اللہ محترم کاری صاحب تلاوت قرآن فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وَاللَّذِی قدَّرَ فَهَدَى وَاللَّذِی اَخْرَجَ الْمَرْعَى فَجَعَ لَهُ هُسَاءً اَحْوَاءً سَنُقْرِعُكَ فَلَا تَنْسَاءً اللہ سبحان اللہ احسن احسن وَاللَّذِی اَخْرَجَ الْمَرْعَى فَجَعَلَهُ هُسَاءً اَحْوَاءً سَنُقْرِعُكَ فَلَا تَنْسَاءً اِلَّا مَا شَاءً اللہ اللہ اکبر سبحانه اللہ اکبر اِلَّا مَا شَاءً اللہ اکبر اِلَّا مَا شَاءً اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اِلَّا مَا شَاءً اِلَّا مَا شَاءً اِلَّا مَا شَاءً لَا مَا شَاءً وَكْلَا سَاءً جَبْا انہیں کتنے پیرائے ہیں جس میں اللہ نے قرآن میں تسبیح کا حکم دیا کبھی امرا کسی کے سے کبھی جمع کسی کے سے کبھی واحد کسی کے سے اور کبھی تصنیعہ کسی کے سے سک کہیں فیل ہوتا ہوا بیان ہو رہا ہے کہیں ماضی ہے کہیں حال ہے کہیں مزارے ہے ساری کیفیات بیان کر دی ہیں کہ اس کی تسبیح کا سلسلہ کائنات میں چوبیس گھنٹے جاری ہے تم اپنے آپ کو اس میں شامل کر تسبیح کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ آقا کریم علیہ السلام کا معمول مبارک تھا اس سورہ پاک کو اس سورہ مبارک کو فتر کے اندر تلاوت کرو اپنے فتروں میں پہلی رکعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسرت سے اکثر سورہ العلا کی تلاوت فرمایا کرتا ہے اللہ اکبر اس کی برکات ہی ہو رہا ہے اور دوسری صورت میں سورہ القافرون اور تیسری میں اخلاص فتر دیکھیں ہم نے پڑھنے ہی ہوتے ہیں لیکن جب اس کفیت میں آپ پڑھ کے دیکھیں تو پھر دیکھیں اس میں کیا تبدیلی آتی کیا فیض آتی ہے اچھا میں جلدی سے ایک سوال ہمارے پاس چونکہ وہ آخری اخلاص کو منتخب کرتے ہیں پڑھنے کے حوالے سے اور بار بار یہ یعنی تمام رکعت کے اندر صورہ اخلاص کی تلاوت ہی کرتے ہیں تو مقدم کیا ہے چلیں ایک بات یہ بھی ساکھے یہ سورہ اخلاص تو کسرت سے وہ لوگ زیادہ پڑھتے ہیں جنہیں اور صورتیں نہیں آتی وہ ایک عذر کی وجہ سے پڑھتے ہیں لیکن کسرت سے پڑھیں ایک صحابی تھے وہ تو ہر صورت کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھتے تھے سورت کے ساتھ سورت کے ساتھ وہ محبت کی ویسے پڑھتے تھے لوگوں نے شکایت کی تو فرمایے تم کیوں پڑھتے ہو انہوں نے کہا حضور مجھے اس سے محبت ہے فرمایے سورت کی محبت تمہیں جنت میں لجائیں تو قرآن کی محبت آیات کی محبت حکام قرآن کی محبت یہ جنت کا سیدھا سیدھا آسان سا رستہ ہے جب یہ حکم آیا کہ اے محبوب اپنے رب کی تسبیح بولو اور اس کے نام کو بلند کرو جو سب سے بلندی بالا ہے تو آقا علیہ السلام نے معمول بنایا فرمایا سبحان ربی اللہ علیہ فوری اس کی تعمیل کیا ہے جو ہی یہ سنیں سنت ہے سبحان ربی اللہ علیہ پاک ہے میرا رب جو آلہ ہے جو بلندی والا ہے جس نے بنا کر ٹھیک کیا اور جس نے اندازہ پر رکھ کر رہ دی اور جس نے چارہ نکالا پھر اسے خوشک سیاہ کر دیا یہ زمین کی اور فصل کی اور اگنے کی کیفیات بیانا فرمایا اے محبوب چونکہ آیت اترتی تھی وہی آتی تھی آقا علیہ السلام اس کو جلدی جلدی اپنے لب مبارک ہلاتے تھے یاد کرنے کے دہرانے تھے انہوں نے الفاظ کو دہراتے تھے تو آقا کریم علیہ السلام کی اس کیفیت کو جب دیکھا تو فرمایا محبوب سانکریو کا فلا تنسا آپ ڈر نہ کریں گھبرائیں نا ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں ہم تمہیں پڑھائیں گے تو تم بھولو گے نہیں مگر جو اللہ چاہے بے شک وہ جانتا ہے ہر کھلے اور ہر چھپے ہوئے کو ظاہر سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے قرآنی افکار پر عمل کرنے کی پروگرام ترتیر القرآن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اپنے میزبان محمد افضل نوشاہی کو اجازت دیجئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ نہیں کچھ اور مگر موسیقی